دولت کے پجاری بلیک مافیا نے پنجے تیز کر لیے جان بچانے والی عدیات مارکیٹ سے غائب جو بچ گئی ان کے دام بڑھا دیئے الپیومن انجیکشن 20 ہزار کے بجائے 27 ہزار میں فلوک مرگی کی دوار ٹیگرال شوگر سٹک بلڈ بیگ اور سبزیکل کا سامان مہنگا کنٹراشٹ پلکزن اور انٹی ٹیٹنس انجیکشن غائب کر دیئے آئی ڈرابز اور سانس کے لیے انہیلرز بھی نہیں مل رہے خانسی کے سیرت اور انسولین کے بھی مو مانگے دام وصور مریضوں کو جان کے لالے پڑھ گئے پنجاب کے سرکاری سکول تجربہ گہ بن گئے پنجاب ایڈوکیشن انیشیئیٹیو منیجمنٹ آتھارٹی ساڑھے چار ہزار سکول چلانے میں ناکام سکولوں کی حالت انتہائی خراب ہو چکی حکومت نے پیما کو پیف میں زم کرنے کا فیصلہ کر لیا تیرہ ہزار مزید سکول پیف کو دینے کے لیے درخواستے طلب ساپ پانی فاہمی کے پانچ ارب چونسٹھ کروڑ ڈھوگے کمپنی ختم ہو چکی چھ سال سے فنڈز خرچ نہ ہوئے کمپنی کے اکاؤنٹس میں رکم موجود محکمہ ہاؤزنگ حکام کے مطابق ساپ پانی کمپنی کا فنڈ آتھارٹی کو دیا جائے گا پنجاب میں نئی پیلٹیشن پرانس پر بجٹ خرچ کیا جائے گا ڈرائیونگ لائسنس میریجمنٹ سسٹم پانچ دن کے لیے بن تئیس مئی سے ستائیس مئی کی دوپہے تک لائسنس نہیں بنیں گے پانچ دن میں سسٹم کی اپگریڈیشن ہوگی لرنر پرمیٹ رینیوال اور نئی لائسنس اور انٹرنیشن لائسنس جاری نہیں ہوں گے لاہور میں دوہزار ایکڑ پر گارمنٹ سٹی بنے گا رائیونگ میں ارازی کا انتخاب کر لیا گیا بیس حرب سے پرائیویٹ ٹلینٹ خریدی جائے گی مجموعی طور پر پینتالیس عرب روپے خرچ کیا جائیں گے گارمنٹ سٹی میں مختلف زونز بنائے جائیں گے قربانی کے جانوروں کی فوق پر فیس موافت سیل پوائنٹس نو پروفٹ نو لاز کی بنیاد پر قائم ہوں گے وزیر بلدیاز عشاء رفیق نے عید کی حکمتیں عملی ترطیب دے دی بھکرے کی خریداری پر پانچ سو بڑیت جانور پر ایک ہزار اوپے فیس لی جاتی تھی سوئی گیس نادہندہ سرکاری داروں کے کنیکشن کاٹنے کا فیصلہ کمپنی نے مختلف داروں کے سربراہان کو حتمی نوٹیسز بجوائے دیئے ایک ارب چونتیس کروڑ روپے کی نادہندگی پر نوٹیسز بجوائے گئے محکمہ سہت محکمہ پولیس جیل خاناجات پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ شامل کاروباری ہفتے کا تیسرا روز انٹر بینک میں ڈالر آٹھ پیسے مہنگا ڈالر دو سو اٹھتر روپے سینٹالیس پیسے پر بند ہوا سونے کے دام بھی سات سو روپے تولہ بڑھ گئے خالیس چوبیس کے رات تولہ سونا دو لاغ تینٹالیس ہزار سات سو روپے میں فوق بائیس کے رات تولہ سونا دو لاغ تئیس ہزار تین سو بند میں روپے تک جا پہنچا مہنگائی کی دوہائی کلرک ایک بار پھر سڑکوں پارا دی آگے پیس کلپ کے سامنے تجاج گلے میں خوش کروٹیاں اور سبزی لٹکا رکھی تھی حکومت سے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کا مطالبہ ٹیپ سوسائٹی کے مکینوں کو بیس سال بعد بھی بجوی کی مکمل سہولیات نہ ملے شنوائی نہ ہونے پر شہریوں کا احتجاج کہا سوسائٹی میں صرف دو ٹرانس فارمرز ہی لگ سکے ہیں لٹر روڈ پر نسٹ وارٹر فیلٹیشن پرانٹ دو سال سے گئر پال سفائی نہ ہونے کے باعث پرانٹ کے اطراف گندگی کے دھیر سنت نگر نہرو پارک کا فیلٹیشن پرانٹ بھی جواب دے گیا سخت گرمی میں شہری ساف پانی کے لیے دربدر ملتان روڈ پر تجاوزات کی بھرمار غیر کانو نیرکشاہ سٹینڈ بن گئے ہوتیل مالکان نے سڑک پر ہی دکانے سے جالے فوٹ پات پر ہی آزاد نہ رہے کیفی کی روانی متاثیر پیدل چلنا دشوار ساندھا روڈ بھی کبزہ مافیا کے نرکے میں آ گیا فوٹ پات پر قائم تجاوزات سے شہریوں کو مشکلہ ترقیوں کے منتظر ہزاروں آسادزہ کے لیے خوشخبری سیکرٹی سکولز کا سینیورٹی پر ترقیان دینے کا حکم سکول ایڈوکیشن نے بیس ہزار تیم سو اٹھاون آسادزہ کو ترقیان دینے سے متعلق فہری صداری کر دی گریڈ سولہ تک کے چودہ ہزار آٹھ سو اکی آون آسادزہ کو ترقیان دی جا سکیں گی آثورٹیز کو چھ جون تک ترقیان دینے کی ہدا ہے جیلوں میں وی وی آئی پی کلچر ختم کرنے کا حکم افسران ججز کے دوروں پر قیدیوں کی نکلو حرکت میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا حکم ملاقاتیں نکلو حرکت کھانے کی ترسیل جاری رکھی جائے گی لیسکو شوبر ڈیویلمنٹ میں بڑے پیمانے پر غبن کا سکینڈل فرنس کی ادائیگیوں اور اکتیارات کے ناجائز استعمال پر تحقیقات جنرل مینجر ٹیکنکل سے ڈیپیٹی مینجرز ٹی ایم یو تک افسران شامل ایف آئی اے نے ریکارڈ طلب کر لیا فرنس کی ادائیگیوں اور تکریوں کا ریکارڈ بھی طلب پنجاب ہر کے اسازہ کا ڈیٹا چوری چوڑ ڈیریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن کالجز سے اہم کمپیوٹرز لے ہوڑے کمپیوٹرز زمین میں میل اور فی میل اسازہ کا ڈیٹا موجود تھا آفیس میں چوری کی وارداتیں مامول بن چکی اوپر تلے چوریاں ہوئی مگر تالے نہیں لگائے گئے مراشیات کے جالی مقدمات کے اندراج کے انکوائری سال دوہزار بیس سے درج آٹھ ہزار مقدمات میں ملزمان کو فائدہ پہنچایا گیا پولیس نے آٹھ ہزار مقدمات کی فرینزک ہی نہ کروائی عدالتوں نے ادم شواہد کی بنا پر ملزمان کو برک کیا سانحہ نومے اور دہشت گردی کے دیگر مقدمات کے نئے ڈیوین بینچز تشکیل سے جسس کی منجوری کے بعد دو ڈیوین بینچز تشکیل دیا گئے دونوں ڈیوین بینچز ستائیس ماہ سے مقدمات سنیں گے ایف بی آر میں ارشت ارب کی مبینہ کرپشن کا انکشاف پندران ڈائریکٹرز کے خلاف استغاثہ دائر پانچ جن کو ڈائریکٹرز طلب عدالت نے انکوائری ایف آئیے کے سپورٹ کرتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی پنجاب کے بخشی خانوں اور لاک اپ کی ریویمپنگ کا حکم جیل ریفارمز کا جامعہ پلین طلب وزیرعالہ نے فیصلہ باد اور آولپنڈی میں ویمن جیلوں کی قیام کی منظوری دے دی جیلوں سے جران پیشہ اپراد کے ممکنہ بیرونی رابطوں پر اظہار تختیش حال روڈ پر پارکنگ پلازا بنانے کی تجویز شہر کی اہم مارکٹ میں ٹریفک جیم بھی عام رکنے پنجاب اسمبلی میاں مرغوب احمد کا حال روڈ کا دورہ اے سی سٹی بابر علی رائے جی ایم آپریشنز لاہور پارکنگ کمپنی امران رامے ہمراہ تھے انتظامی آمور پر تبادلہ خیال ایل ڈی اے کا تجاوزات اور غیر کانونی تعمیرات کے خلاف فلیک مارچ ڈائریکٹر انفورسمنٹ کاشیف آوان نے قیادت کی ڈی جی تاہر فاروق کا ایبڈی وان دفتر کا اچانک دورہ ریو ایم پی کے کام کے سوسط روی پر اظہار ناراض کی عملے کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہی دائر یوٹیلیٹی سٹورز کی سی بی اے یونین کا ایلیکشن لاہور نورٹ سے شاہین گروپ ایک سو چوراسی ووٹ لے کر کامیا فول گروپ اسی ووٹ حاصل کر سکا ساؤتھ ریجن سے بھی شاہین گروپ ایک سو چون سٹھ پہ لے کر جیت گیا فاتے گروپ کے ہامیوں کا جشن دھول کی تھا پر اکس ایف بی آر کے تاجر دو سکیم پر تاجر برادری کے تحفظات صدران جمن تاجران مجاہد مقصود بڑھ کے زیرے صدارت شالم مارکٹ میں اچھراس شکایات کے امبار لگا دیئے بولے ایف بی آر کی نئے سکیم کے رولز واجر نہیں سولر سسٹم کی نیٹ میٹنگ کے ٹیرف میں ممکنہ تب دلی بزنس کمیونٹی تشویش میں مبتلا فیروزپور روڈ کورٹ لگپت انڈرسٹریل اسوسییشن کے اہدیداروں کی نائج صدر لاہور چیمبر سے ملاقات سنتکاروں نے مطالبہ کیا حکومت سولر نیٹ میٹنگ کا ٹیرف کم نہ کریں چیئرمن پی ایچی سی ڈاکٹر شاہد منیر سے چیئرمن ایچی سی سین ڈاکٹر تاریخ رفیقی ملاقات پنجاب کے جامعات کی کارکردگی انڈولمنٹ سکولرشپ سے آگاہ کیا اساتذہ اور طلبہ کے ٹریننگ پروگرامز کی یاد داستوں پر دستخد کیے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لئے کومی سکوٹ فائنل اعلان کل ہوگا بابا رازم کپتا نسیم شاہ شادہ فان شاہن آفیدی سکوٹ کا حیثہ حسن علی سلمان علیاغہ محمد ارفان گروڈ پاکستان انٹر بورٹ سپورٹس ٹورنمنٹ کی تقریب 36 بورٹس کے ڈائریکٹر سپورٹس اور اوفیشلز کے شرکت لاہور بورٹ نے 375 پوائنٹ کے ساتھ جرنل ٹوافی اپنے نام کر لیں سپورٹ سمر کیمپ لگانے کی تیاریاں شروع کرکیٹ فوٹبال ہاکی سمیت دیگر کھیلوں کے کیمپ لگیں گے گرمی کے پیشے نظر سمر کیمپ شام پانچ سے رات آٹھ بجے تک لگائے جائیں گے